اردو ایڈوانس پاسٹر گیس پیپر یہ ویورز بہاور پر بورڈ سے متعلقہ ہے اور بیس جولائی دوہزار پائیس کو یہ پیپر خود والے دن ایک پچھ کر تیس منٹ پر ہونا قرار پایا ہے وقت تین گھنٹے اور میکسیمم گارس سو نمبروں کی تقسیم ویورز اس طرح ہیں کہ بیس نمبر اپجیکٹیو اور اسی نمبر سبجیکٹیو ہوں گے اپجیکٹیو میں قیسٹن نمبر ون بیس ایم سی کیوز ملٹیپل چائز قیسٹنز پر مجتمل ہوگا ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات درج ہوں گے جس میں سے ایک جو کہ صحیح ہوگا کو آپ کو منتخب برنا ہوگا اس طرح بیس نمبر یہ ہوں گے اور جو سبجیکٹیو ہے اسی نمبر کا اس کی تفصیل کچھ یوں ہوگی ویورز سبجیکٹیو دو حصوں پر مجتمل ہوگا حصہ اول اور حصہ دو حصہ اول میں دو سوال ہوں گے سوال نمبر دو اور تین سوال نمبر دو میں جو اشعار کی تشریح پر مجتمل ہوگا اس میں شاعر کا نام اور نظم یا غزل وغیرہ کا عنوان بھی لکھنا ہوگا اس طرح ایک جمع دو جمع بارہ برابر ہے پندرہ نمبر کا یہ سوال ہوگا اور ویورز سوال نمبر تین بھی اشعار کی تشریح پر مجتمل ہوگا اس میں بھی شاعر کا نام لکھنا ہوگا اس کے دو جوز ہوں گے الف اور بے الف میں ایک جمع چار برابر ہے پانچ اور اس طرح بے میں ایک جمع چار برابر ہے پانچ یہ بھی دس نمبر پر مجتمل ہوگا اس میں ویورز سوال نمبر دو اور تین اشعار کی تشریح اور شاعر کے متعلق جو متوقع گیس ہے کچھ اس طرح ہیں شاعر نظیر اکبر آبادی اکبر آبادی علامہ اقبال احسان دانش الطاف حسین حالی اور زفر علی خان اور نات سے متلکہ سوال یا اشعار امیر منائی نات امیر منائی میں جو ہے اس میں یاد جب مجھ کو مدینہ کی فضا آتی ہے ورز اسے دیکھ لیجئے گا حمد جو آپ کے سلیبس میں ہے مولانا زفر علی خان کی لکھی ہوئی ہر ایک ذرہ اور میری افتادگی سے شروعنے والے مصروں کو دیکھ لیجئے گا اس طرح الطاف حسین حالی کا یہ مصرہ اے علم کیا ہے تُو نے اسے دیکھئے گا احسان دانش لاک ناداری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ان کے عقل و دل اور پیوستہ رہ شجر سے امید باہر رکھے اس میں سے جو سیلیکٹ کیے ہیں ہم نے مصرے وہ اس طرح کہا ہے کہ عقل نے ایک دن اور پیوستہ رہ شجر سے جو نغمہ زن تھے ادھر سے جو یہ شروع ہو رہا ہے شیر ان کو دیکھ لیجئے گا اکبرالعبادی کے جو ہیں کیا تم سے کہیں اور دوسرا ہے گرجے مزر ہے ادھر سے جو شیر شروع ہو رہے ہیں انہیں دیکھ لیجئے گا اور نظیر اکبرالعبادی ہر جا بچھا رہا ہے اور دوسرا ہے سبزوں کی لہ لہ ہٹ لہ 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 ہٹ یہ تھے ویورز وہ اشار جو کہ ہم نے منتخب کیے ہیں بطور ایک گیس جو کہ مورخہ بیس سات دو ہزار بائیس کو دو ایڈوانس کا فسٹر کا پیپر ہونے جا رہا ہے شاعروں کا نام بھی آپ کو بتا دیا ہے انسان تل کا اشار بھی جن کی آپ کو دشریع کرنی ہے اور شاعر کا نام بھی لکھنا ہے یہ حصہ اول ہے ویورز سوال نمبر دو اور دین ہے اور یہ پچیس نمبر پر مشتمل ہوگا حصہ دوم اس میں ویورز سوال نمبر چار پانچ چھے سات اور آٹھ ہوں گے سوال نمبر چار میں نصر پارا تشریف یہ سوال اسی طرح ہے ویورز اس طرح سوال نمبر دو اور تین تھا اس میں آپ نے آپ کو کوئی بھی پیرا دیا جائے گا جس کی آپ نے حسان الفاظ میں سلیس یعنی تشریع کرنی ہوگی سبق کا انوان لکھنا ہوگا اور مصنف کا نام لکھنا ہوگا تو سیاہ کو سبق یعنی اس کا ریفرنس دینا ہوگا کہ یہ پیرا اسے یعنی کس ٹاپک سے متعلق رہا ہے تو اس کے چھے جمع دو جمع ایک جمع ایک اس کے دس نمبر ہوں گے ویورز آپ کے تیاری تو جس طرح ہوگی ہوگی ہم نے کچھ مضمون سیلیکٹ کی ہیں بطور کیس جیسے کہ کتبہ خدا کی بستی ہانگن اور زیور کا ڈبا کتبہ غلامباس کا لکھا ہوا ہے اس نے خدا کی بستی شوکت صدیقی ہانگن خدیجہ مستور اور زیور کا ڈبا ملشی پریم جن ویورز ان سے امید ہے پیرا گراف پیپر میں آئے گا جس کی آپ نے آسان اور دنیا سلیس کرنی ہوگی اور مصنف کا نام اور سیاہ کو سباک لکھنے لکھنا ہوگا اس طرح آپ دس نمبر حاصل کر لیں گے سوال امر پانچ ویورز دو جس پر مشتمل ہوگا علف اور بے علف میں شائر اس کی سوانے امری اس پر تنقیدی نوٹ یہ چار جمع چھ دس نمبر کا ہوگا اور بے میں جز بے میں مصنف کی سوانے تنقیدی نوٹ لکھنا ہوگا یہ تین دنما دو برابر پانچ جس طرح یہ دس جمع پانچ پندرہ نمبر پر مشتمل یہ سوال ہوگا سوال نمبر پانچ سوال نمبر پانچ جو ہے علف شائر اس میں ویورز جو ہم نے سیلیکٹ کیے ہیں وہ ہے مجید انجد ڈاٹر علامہ محمد اقبال اور حفیظ جال اندری اور مصنف جن کی متعلق آپ نے لکھنا ہے جو کہ جزو اول ہے سوال نمبر پانچ کا وہ سرسید احمد خان ہے علامہ باس اور منشی پریم چندر انشاءاللہ آپ اس طرح یہ پندرہ نمبر حاصل کر لیں گے ویورز اب چلیے دیکھتے ہیں سوال نمبر چھے اس میں کم از کم دو کریکٹرز کرتاروں پر نوٹ لکھنا ہوگا جو کہ آپ کے جو نساب میں موجود مضامین مضامین شامل ہیں اس ان میں سے جو کریکٹر یا کردار ہم نے سیلیکٹ کیے ہیں بطور کیس ایک تو خواجہ سگ پرست دوسرا آلیہ اور تیسرا ہے پرکاش منشی پریم چندر کے مضمون سے تو یہ تین خواجہ سگ پرست آلیہ اور پرکاش ان سے متعلق آپ ڈیٹیلز اپنے مضامین میں سے دیکھ لیجئے گا تو آپ انشاءاللہ یہ بھی دس نمبر حاصل کر لیں گے نیکسٹ ہے سوال نمبر سات اس میں جو ہے فورٹ ویلیم کالج کی اردو میں خدمات یہ پوچھا جا سکتا ہے یا پھر سرسید احمد خان کی عدبی خدمات یا پھر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بارے میں سوال ان کے شاعری خصوصیات ویرہ یا پھر ترقی پسند تحریک کی عدبی خدمات پر نوٹ ڈکھیں ورز یہ جو ہم نے چار بتائیں انہیں اچھی طرح یاد کرنے سے آپ سوال نمبر سات حل کر کے دس نمبر آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں آخری سوال سوال نمبر آٹھ اس میں آپ نے بھی نوٹ لکھنا ہوگا ناول اور مسنوی یا افسانہ اور مرسیہ یا قصیدہ اور غزل اور ناول ان میں سے کوئی ایک جو ہے نا ایک نوٹ آپ کو لکھنا ہوگا تو یہ بھی دس نمبر کا ہوگا اس طرح یہ آپ کے اسی نمبر ہو جائیں گے سبجیکٹیو پورشن کے ابجیکٹیو آپ کو پہلے بتا دیا ہے پہلا سوال ہوگا